بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک جگہ کا سفر ہوا وہاں پر جب میں نے مسجد میں نماز ادا کی تو امام صاحب جو ہے جب سورہ فاتحہ شروع کیے تو اس سے پہلے انہوں نے زور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یعنی سورہ فاتحہ سے پہلے نماز میں جہاں جہاں بسم اللہ پڑھتے ہیں انہوں نے وہاں پر بسم اللہ زور سے پڑھا میں نے سوچا کہ چلو اس مسئلے کو اچھی دریقے سے آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں حقیقت کیا ہے جب میں نے ان سے بات کی کہ آپ نے بسم اللہ کو زور سے کیوں پڑھا انہوں نے کہا کہ حدیث میں ہے اللہ کے رسول نے زور سے پڑھا ہے میں کچھ بولا نہیں خاموس ہوگئے حدیث کی بات کر رہے ہیں اب ذرا اس مسئلے کو واضح طور پر آپ کے سامنے بیان کروں آپ سمجھ جائیے کہ کیا مسئلہ ہے کیا نہیں ہے حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں سمعنی ابی میرے والد صاحب نے یہ بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے مجھ سے سنا وَأَنَا أَقُولُ اور میں پڑھ رہا تھا کہہ رہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ رہا تھا فَقَالَ انہوں نے کہا اے بُنَيَّا اے بیٹے ایَّاکَ وَالْحَدَس یعنی کہتے ہیں کہ ایَّاکَ وَالْحَدَسَ اے بیٹے اے بیٹے بدعت سے بچو میرے والد صاحب مجھ سے نصیحت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں قَالَ کہتے ہیں وَسَلَّيْتُ مَعَنْ نَبِيِّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ والد صاحب ان کا بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی پھر آگے بیان کرتے ہیں وَمَا عَبِي بَكْرِ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عن کے ساتھ نماز پڑھی پھر وَمَا عُمَر پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عن کے ساتھ میں نے نماز پڑھی وَمَا عُثْمَان اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عن کے ساتھ بھی نماز میں نے پڑھی ہے فَلَمْ أَسْمَعَ أَحَدًا مِنْهُمْ کہ میں نے ان لوگوں سے اس کو کہتے ہوئے پڑھتے ہوئے نہیں سنا واضح روایت ہے یہ روایت آپ کو ترمی شریف میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر تینتیس پہ نسائی شریف میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو چوالیس پہ تحاوی شریف میں صفحہ نمبر ایک سو انیس پہ ابن ماجہ شریف میں صفحہ نمبر انسٹھ پہ اس کے علاوہ بھی بہت سی کتابوں میں یہ روایت ملے گی اس حدیث کے بارے میں حضرت امام تیرمیزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے یعنی صحیح درجے کی حدیث ہے اسی طرح نسب الرائع میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو بائیس پہ پوری تفصیلات موجود ہیں اس سے پتا چلا کہ یہ روایت بلکل صحیح درجے کی عالی درجے کی ہے اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں زور سے بسم اللہ پڑھ دیتے ہیں تو ان کے والد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے حضور کے ساتھ ابو بکر کے ساتھ عمر کے ساتھ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میں نے نماز پڑھی ہے کسی سے بھی میں نے نماز میں یہ پڑھتے ہوئے سنا نہیں ہے اب ذرا نقطہ سمجھئے یہ نہیں کہا کہ وہ لوگ پڑھتے نہیں تھے سمجھئے یعنی پڑھنا تو ٹھیک ہے لیکن کیا کہہ رہے ہیں میں نے ان کو پڑھتے ہوئے سنا نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے وہ پڑھتے تھے میں سن نہیں پاتا تھا یعنی آہستہ پڑھتے تھے تب ہی میں سن نہیں پاتا تھا ورنہ وہ یہ کہتے کہ میں نے فلا فلا کے ساتھ نماز پڑھی وہ نماز میں اسے پڑھتے نہیں تھے کہتے تھے لیکن نہیں کہا انہوں نے لہٰذا اس روایت سے پتا چلا کہ نماز میں بسم اللہ پڑھنا ہے اب اس کے لئے کہاں کہاں پڑھنا ہے آگے بیان کروں گا بھی انشاءاللہ لیکن کیسے پڑھنا ہے زور سے یہ آہستہ آہستہ پڑھنا ہے زور سے پڑھنا نہیں ہے اس روایت سے پتا چلا رہی وہ حدیث وہ امام صاحب جس کے حوالہ تیرے تھے یا پھر آپ کو بھی کبھی دھوکہ کوئی دے سکتا ہے کہ دیکھو حدیث میں ہے جواب ذرا سمجھ لیجئے بہت آسان جواب ہے سند کے لحاظ سے زور سے پڑھنے والی روایت کے مقابلے میں آہستہ پڑھنے کی روایت بہت عالی درجے کی ہے بہت جید ہے بہت عالی سندے ہیں بہت قوی حدیث ہیں اسی لئے قوی حدیثوں کو ترجیح دیتے ہوئے اس کے مقابلے میں جو نچلی درجے کی حدیثیں ہیں ان کو ترک کر دیا گیا ایک جواب دوسرا جواب یہ بھی ہے کہ یہ جو عالی درجے کی روایتیں ہیں ان روایتوں کی وجہ سے وہ جو کم درجے کی روایتیں تھیں ان کو منسوخ قرار دے دیا گیا تاکہ ناسخ منسوخ کا معاملہ آجائے معاملہ ہی ختم ہو جائے دوسرا جواب یہ تھا تیسرا جواب تو بہت ہی بہترین جواب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پڑھا ہوگا زور سے ہمیشہ کا معامل نہیں تھا ہر وقت نہیں پڑھتے تھے کبھی کبھار پڑھ لیا کرتے تھے کیوں؟ اس لئے کہ جو پیچھے نمازی ہیں ان کو بھی پتا چلے کہ یہاں پر بسم اللہ پڑھنا ہے ایک مرتبہ دو مرتبہ زور سے پڑھ لو پیچھے والا سمجھ جائے گا کہ یہاں پر زور سے پڑھنا ہے اس لئے اللہ کے رسول نے پڑھ کے یہ تعلیم کے طور پہ تعلیم و تعلیم کے طور پہ اللہ کے رسول نے یہاں پر بسم اللہ زور سے پڑھا ہے ورنہ اللہ کے رسول کا جو عام معمول تھا وہ یہی تھا کہ آئستہ پڑھا کرتے تھے اس لئے سنت یہی ہے کہ آپ بسم اللہ آئستہ پڑھا کریں یہ تو دلائل کی بات تھی اور ایک ثبوت کی بات تھی دلائل جوابات سب آگئے اس کے علاوہ کئی روایتیں ہیں کئی دلائل ہیں وہ سب الگ بات ہیں یہاں میں مختصر بیان کر رہا ہوں اب سمجھ لیجئے بسم اللہ آپ کو کہاں کہاں پڑھنا ہے جب آپ نماز شروع کریں گے سب سے پہلے سنہ پڑھیں گے سنہ پڑھنے کے بعد تعوض پڑھیں گے آعوذ باللہ مکمل پڑھیں گے آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کے بعد بسم اللہ پڑھنا ہے سور فاتحہ پڑھنے سے پہلے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے اسی طرح آپ جب آمین کہلیں گے سور فاتحہ کے بعد اس کے بعد کوئی سورہ پڑھیں گے سورت بھی پڑھنے سے پہلے سور فاتحہ کے بعد آمین کہنے کے بعد سورہ ملانے سے پہلے پہلے بھی آپ بسم اللہ پڑھ کر سورہ ملائیں گے یا قرآن کے کوئی آیت پڑھیں گے اسی طرح آپ جب دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہوں گے تو وہاں پر تو آپ سنہ بھی نہیں ہے آعوذ باللہ بھی نہیں ہے بس بسم اللہ پڑھ کر آپ پھر سے سور فاتحہ شروع کریں گے چاہے فرض نماز ہو چاہے نفل نماز ہو چاہے واجب نماز ہو چاہے سنت نماز ہو چاہے مرد پڑھے چاہے عورتیں پڑھیں سب کے لئے یہی مسئلہ ہے کہ بسم اللہ پڑھنا ہے اور یہاں پڑھنا ہے اور بسم اللہ پڑھنا کوئی واجب اور فرض نہیں ہے بہتر ہے مستحب ہے لہٰذا اگر آپ بسم اللہ پڑھیں گے تو نماز میں سواب میں اضافہ ہوگا آپ کو نماز کا سواب زیادہ ملے گا تو یہ مسئلہ بہت اہم تھا جاننے کی باتیں تھیں تاکہ آپ کو بھی اس طرح کبھی دھوکہ اگر انہیں لگے اسی لئے میں نے اس ویڈیو میں آپ کو یہ باتیں بالکل واضح طور پر کلیر کرنے کے لئے تلائل کے ساتھ بتانے کی سمجھانے کی کوشش کی ہے غور سے سنیں سمجھیں نئے سمجھ پائیں تو علماء سے جنیں علماء سے رابطہ کریں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ ویڈیوز آپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے ویڈیوز آپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے ویڈیوز آپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں ہمارے ویڈیوز آپ پر جڑنے کے لیے